السلام علیکم اور ہم دسکس کر رہے ہیں ہمارا سیریز چار رہی ہے ہاو ٹو اٹیمٹ دا پیپر اور یہ اس کی فورتھ ویڈیو ہے تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جو قویشن پیپر آپ اٹیمٹ کر رہے ہیں اور تمام قویشن کے لیے ٹائم سپیسیفائی کیجئے ہاں کوئی ڈیفکلٹ قویشن تو تھوڑا سا زیادہ اس کے لیے سپیسیفائی کر دیں اور جو آسان سمید تو تھوڑا سا کام کر دیں لیکن ایسا نہ کریں کہ ایک قویشن کی ڈیٹیل میں اتنا چلے گئے آپ اتنا چلے گئے کہ جناب باقی قویشن کے لیے ٹائم نہیں بچا اور نتیجہ یہ کہ وہاں سے آپ کے مارکس بہت اچھا آگئے جس کی ڈیٹیل شاندار دے دی اور باقی کے مارکس آپ نے کٹوا لیے ایسا بچا کبھی اچھا پرفام نہیں کر پائے گا دوسری بات اس سفلے میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ اپنی چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے پلان کیجئے پیپر پلاننگ کا بھی نام ہے پیپر جہاں آپ کی میموری کا ٹیسٹ ہے آپ کی سٹیمنی کا ٹیسٹ ہے وہاں آپ کی پلاننگ کا بھی ٹیسٹ ہے کہ آپ کسی خوبصورت پلاننگ سے پیپر کو ٹیکل کرتے ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں تو آپ کی ٹیکل کرنے کا پیپر ٹیکل کرنے کا جو ہے صابطہ وہ بہت شاندار ہونا چاہیے ہر سوال کرنے کا صورت گھگی کو ضرور دیکھیں ویسے تو اکزائیمہیشن ہال میں کلاک ہوتا ہے نہ ہو تو اپنی گھڑی لے کے جائیں دیکھیں جی میں نے ایک سوال کر لیا اتنا ٹائم ہو گیا دو سوال کر لی اتنا ٹائم ہو گیا تین سوال کر لی اتنا ٹائم ہو گیا چار سوال کر لی اتنا ٹائم ہو گیا پھر جو اکزائیمینر نے پوچھا ہے وہ ضرور لکھیں ہم عام طور پر وہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم رٹا لگا گیا آئے ہوتے ہیں جو ہمیں یاد ہوتا ہے جو وہ ہم سے پوچھ رہا ہے وہ نہیں لکھ رہے ہوتے تو جو ایکزیمینر نے پوچھا ہے فوکس آن دیڈ پوائٹ اس پر آپ فوکس کیجئے کہ یہ ایک question ہے اور اس کا جواب ہم نے دینا ہے لہذا irrelevant details سے پرہیز کریں پھر اس کے بعد ایک اہم بات ہی ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں ایکسٹراز کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جناب میں نے ایکسٹراز سوال کا کہہ رہے ہیں ضرور کر لیں لیکن آپ اپنی original question کا time جو ہے بچا کر یا time ان کا کم کر کے ایکسٹراز کو مت کرنے جائیں کیونکہ پہلے ہم آپ سے پہلی عرض کر رہے ہیں کہ پہلے اپنا the best دیں جو بہترین question آتے ہیں وہ پہلے نبروں پر کیجئے تو آپ کے best marks جو وہ آئیں گے اس کے علاوہ آپ نے جناب ایک کام سارا paper کر لیا ہے heading اچھی دی دی ہاشی اچھا لگا دیا پیپر کی overall جو presentation ہے بہت کمال ہے پیپر بڑا attractive ہے نہیں ہے تو بنا لیجئے سب سے عام بات اور سب سے پیاری بات اور جس کے بغیر سمجھ لیں آپ کے marks بہت سارے کٹ جانے ہیں اور وہ ہے review of the paper end میں آپ نے paper کو بہت اچھے تھی کیسے revise کرنا ہے ایک ایک چیز دیکھ رہی ہے جتنی گلتیاں آپ خود نکال لیں گے اتنا marks آپ یہ کام کٹیں گے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 10 سے 15 minute میں پھر بچہ لکھی جا رہا ہوتا لکھی جا رہا ہوتا لکھی جا رہا ہوتا اور کہتا ہے جتنی لائنیں میں زیادہ لکھوں گا اتنا شاید marks میرے کام آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آخری 5-7 minute میں وہ 10-15 لائنیں اور لکھ لے لیکن 10-15 لائنوں میں ہر on and average ہر ایک میں دو دو چارچر اگر غلطیاں موجود ہیں تو اس نے 5 سے 7 number کٹوا لینے ہیں 5 سے 7 number earn نہیں کرنے جبکہ دوسری طرف جب review end کرتا ہے paper کے تو اگر اپنی وہ 10 غلطیاں 20 غلطیاں بھی ٹھیک کر لیتا ہے تو 5-7 number وہاں سے اس نے earn کر لیا آخری 5-7 minute میں تو لہذا paper کو revise ضرور کیجئے پھر اس کے بعد paper دے کے آپ گھر آگئے اگلے دن پھر آپ کا paper دھارے date sheet ہے پورا exam ہوتا ہے تو ایسا نہ کریں کہ آپ اس کو celebrate کرنے چلے جائیں چار گھنٹے کے لیے بچوں کے ساتھ کھیلے چلیں گے آپ paper بہت اچھا ہوگئے کل والے paper کی مجھے پروائی نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ سیدھا گھر جائیے گھر جا کے آپ ایک گھنٹے کے لیے کھانا پینا کھا کے سو جائیے rest کیجئے اور اٹھ کے اگلے paper میں لگ جائیے ایک دفعہ گھر والوں کے یا بڑوں کو جو آپ کی presentation ہے اس paper کی وہ دے دیں کہ یہ ایسے کر دیا یہ ایسے کر دیا یہ ایسے کر دیا ٹھیک گھنٹے بعد آپ کو اس paper کو یاد ہی نہیں کرنا بچے ورنہ اسی کو discuss کرتے رہتے ہیں والدین اسی کو discuss کرتے رہتے ہیں اس کو تو یاد ہی نہیں کرنا اگلے paper کی تیاری کی طرف چلے جائے what has been done so far is done now جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا اگلے paper کی طرف چلے جائیں اور بھرپور طریقے سے اس کو بھی اسی طرح کریں جس طرح پچھلے paper کی آپ نے تیاری کی ہے discussion جو ہے وہ چھوڑ دیں اور اگلے paper کی تیاری کیلئے بھرپور planning کریں ہاں آپ دیکھیں کہ پہلے paper میں جو غلطیاں رہ گئی ہیں یا جو areas ایسے تھے وہ تو جو ادھر نہیں گئی اس paper میں وہ بھی کمی پوری کر لیجئے تو لہٰذا یہ once again کہہ رہا ہوں جو exam ہے جو paper ہے وہ آپ کے بیٹا knowledge کا بھی test ہے آپ کے stepnik کا بھی test ہے آپ کے psychology کا بھی test ہے اور آپ کے والدین کے nerves کا بھی test ہے کہ سارے جو under stress ہوتے ہیں اور under stress میں کس طرح آپ نے nerves کو control میں رکھتے ہیں اور کس طرح under pressure وہ اپنی maximum potentials کو use کرتے ہوئے بہترین performance دیتے ہیں اور جیسے آپ بہترین زبردست قسم کے marks جوہاں وہ لے سکیں اور میری نیک تمنہ ہے آپ کے ساتھ ہیں یہ وہ tips تھے جو آپ کے ساتھ share کرنے تھے مزید educational videos کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ